اللہ علیہ وسلم کیوں اس لیے واللہ غفور الرحیم کہ میں بخشنے والا ارمِ ربان ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ارمِ ربانی کا مستحق ام تب بن جائے گا کہ ام سیرتِ مصطفیٰ کو اپنی قول اور فعل کا حصہ بنا دے گا اور سیرت مصطفیہ سب سے پہلا امیر یہ بات سمجھاتا ہے یہ بات امیس سکاتا ہے آخری خطبہ جو فرما رہا تھا ان کا الفاظ یہ ہی تھے کہ کسی اجم کا عرب پر کسی کالا کا گورا پر کسی امیر کا غریب پر کوئی برتری نہیں ہے برتر وہ لوگ ہیں جس کے گھر میں کانا ہو وہ بکہ کو کانا کلا دے جو پیاسہ ہو پیاسہ کو پانی پلا دے جس نے ظلم کیا ہو اس کو معاف کر لے اور جب تکلیف آ جائے شکوہ نہ کر لے سبر اختیار کر لے دل میں کینا نہ رکھے حسد کو چھول دے خلق خدا سے محابت کر لے اور یہ دین اسلام جو ہے نا یہ اللہ کا میزان ہے یہ برابری کا دین ہے ہر انسان کو برابر حق دیا جائے پھر مزید فرمائے کہ مومن وہی ہے کہ جو چیز اپنے آپ کیلئے پسند کرتے وہ دوسرا مسلمان کیلئے بھی وہی چیز پسند کرے وہ بہترین مومن ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے آج تو دوستو اگر ہم دین اسلام پر متفق نہیں یہ ہم پھر قوارت کا شکار ہو گئی ہم خود ظالم ہو گئی تو لوگ تو امارے خلاف سازشیں بنا دے گا لوگ تو امارے آزادی کو دو پہ لگا دے گا لوگ تو اللہ سے خود بخود انکار کرے گا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہیں واقعی اللہ اور نبی ان کا مدد کیوں نہیں کرتا ہے حالان کا ایسے نہیں ہے اللہ بھی مددگار ہے اللہ کی محبوب کا نگاہ کرم بھی ہے لیکن ام سے اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کی نبی بھی ناراض ہے شاعر کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی بے بندگی زندگی بوت شرمندگی زندگی اللہ نے دیا ہے بندگی کرنے کے لیے بغیر بندگی زندگی شرمندگی ہے اللہ کی طاقت کے بعد مخلوق میں عظیم طاقت جو ہے نہ وہ اتفاق ہے اتفاق شریعت ہے اتفاق دوستی ہے اتفاق عدل ہے اتفاق مشاورت ہے اتفاق عقل ہے اتفاق علم ہے اتفاق دنیا اور آخرت کا کامیابی ہے نفاق شر ہے نفاق نافرمانی ہے نفاق تبایی ہے نفاق بربادی ہے نفاق انسان کو واصل جہنم بناتا ہے نفاق انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے نفاق سے رزق میں خیر و برکت اڑ جاتا ہے رزق میں خیر نہیں ہوتا ہے مال بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے اولاد ہوتا ہے لیکن تابدار نہیں ہوتا ہے بیوی ہوتا ہے لیکن نیکوکار نہیں ہوتا ہے دوست ہوتا ہے لیکن مخلص نہیں ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے تامے ہوتا ہے خود غرض ہوتا ہے یہ ساری امراض جو ہے نا نفاق کے ساتھ وابستا ہے اور جب تک ام دین اسلام پر متفق نہ ہو جائے نہ امارا گر میں نہ اماری شہر میں نہ اماری علاقے میں نہ اماری ملک میں نہ اتفاق آ سکتے ہیں اور نہ امن آ سکتے ہیں آئے کہ اللہ کی قرآن سے چمٹ جائے دین اسلام پر متحد ہو جائے اور اللہ کی نبی کی تعلیمات کو اپنائے آج کے بعد یہ نفس پرستی ذات پرستی ہمیں چھوڑنا ہوگا وہ لوگ وہ شیخ وہ صوفی وہ عالم جو کسی اسلام کو چھوڑ کر اور کسی مسلک کے طرف ہمیں کینجتا ہے با خدا میں آپ کو باوضو بیٹا ہوں سچ کہتا ہوں وہ مسلمان کا دوست نہیں یہ دشمن ہے وہ مسلمان کی فائدے میں نہیں ہے مجھ سے پوچھے کہ پیر صاحب آپ کیا کہنا چاہتا ہے میرا اول اور آخر ارمان یہ ہے کہ مسلمان کو سرات المستقیم نصیب ہو جائے دین اسلام پر متفق ہو جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے مصطفی اس امد کے شفی ہو جائے لا الہی للہ محمد رسول اللہ اللہ مرتے وقت یہ کلیمہ مجھے نصیب نہ کر لے اگر میں ذرہ بر خلاف بات کروں اے مسلمانوں میں نے اپنی آپ کو آپ کی خدمت کیلئے وقف کیئے ہر مسلمان میری وجود کی آزاک کی مانند ہے مسلمان تو میرا آکھ ہے مسلمان تو میرا زبان ہے مسلمان تو میرا علم ہے مسلمان تو میرا طاقت ہے مسلمان تو میرا عقل ہے اے مسلمان تم میرا بن جاؤ اور مجھے اپنا بنا دو یہ بات قبول کروں گے اس بات کے لئے تیار ہے تو پھر یہ پھر قپرستو اور ظالموں کو چھول دے وہ لوگ جو قرآن سنت کو چھول کر اپنی خودساختہ طریقے نکالتے ہیں وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے ہم نہ شیعہ کے ساتھ نہ سنی کے ساتھ نہ کسی پیر کے ساتھ نہ کسی عالم کے ساتھ نہ کسی شیخ الحدیث کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے امارہ پیشوان ہے امارہ رہنما ہے ان کا سیرت موجود ہے ان کا موجزہ قرآن کے نام پر موجود ہے قرآن محمد مصطفیٰ کا موجزہ ہے اس کی موجزات میں شے ایک موجزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن عظیم و شان ہے جس کا نام ام الکتاب ہے یعنی تمام کتابوں کا یعنی تمام علوم کا سرچشمہ ہے تمام علوم جوئے نہ سائنس کہیں دین کہیں یا دنیا کہیں اس کا سرچشمہ اور بنیاد قرآن ہے قرآن اللہی قانون عظیم کتاب ہے لیکن اب سوز کہ آج ام قرآن کو کیس طرح استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں قرآن کو ام مناظروں کیلئے استعمال کرتے ہیں قرآن کو ام سمجھنے کیلئے استعمال نہیں کرتے ہیں قرآن کو ام فرقہ بڑھانے کیلئے استعمال کرتے ہیں قرآن کو ام جو ہے نہ دوسروں کو زیر کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ